مقام کپوڑا دراصل اس علاقے میں چند سماج دشمن لوگ تریگام میں امن چین خوشالی اور ترقی کی بہت بڑی رکاوٹ بنے چالیس سال پہلے تریگام ہندو مسلم بھائی جارے کی ایک مثال مانا جاتے تھا جہاں کشمیری پنڈت اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کی سکھ دکھ میں شریک ہوا کرتے تھے اس انوکے بھائیچارے اور پیار محبت کی علامت ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور وہ علامت ہے ایک ہی جگہ پر مندر اور مسجد کا ہونا مندر کے سہن میں ایک چشمہ ہے جس سے پورے تریگام علاقے کی پیاس بجا کرتی تھی لیکن غلط لوگوں کی غلط سازشوں نے اس خوشال علاقے کو ایک نہائیت ہی پچھڑے علاقے میں تبدیل کر دیا جہاں لوگ بنیادی سہولیات سے لے کر بڑی ترقیاتی سرگرمیوں سے محروم رہے جبکہ تریگام سے کہیں دور کے علاقے جیسے کیرن، ٹنگڈار وغیرہ ترقی کی دور میں بہت آگے نکل گئے کیونکہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے پہلے سے ہی قوم دشمن چالوں کو بھابا تھا اور ترقی و خوشال علی کی راہ چن لی تھی ہماری سوسائیڈی کو بردر ہور پہ زیادہ دیان دیانا چاہیے سوشل، سیکلر اور سیکلر ازم کی طرح ہمیں زیادہ دیان دیانا چاہیے کیونکہ ہمیں رہنا ہے ایزے بردر چاہے مسلم ہے، سیکھ ہے، عیسائی ہے جس طرح پرکھوں سے آ رہے ہیں اسی طرح آج بھی رہنا چاہے اگر اس میں کچھ انبن ہو گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے اچھے سائن نہیں ہے ہماری نیشن کے لیے ہماری ہندوستان کے لیے اچھے سائن نہیں ہے جب تک ہم سیکلر ہیں تب تک ہم محفوظ ہیں ایک طرف مسجد دوسری طرف مندر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کسی اور جگہ آپ کو بیدر ہڈ کا کوئی نشانی نہیں ملنے والی مجھے لگتا ہے کہ یہاں اچھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس بردر ہڈ کو پرزرو کیا ہوا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ایک بائی چارہ رہا ہے ترہ گام میں اور اس کے بعد ان نائنٹیز آپ جانتے ہیں کہ پوری وادی میں ایک نیا دور شروع ہوا تو کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بہت زیادہ خرابی ہوئی اور ہمارے جو یہاں پہ پندید بائی تھے ہم مل بیٹھ کے چلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بڑا دن ہو چاہے ان کا یا ہمارا ہم ایک دوسرے کے پاس آیا جائے کرتے تھے شادی بیعہ میں بلکل پورا حصہ لیتے تھے پھر نجانے نظر کس کی لگی ہمارے اس بائی چارے کو کہ وہ یہاں سے چلے گئے اور جو ایک ٹرن ٹینوور ہوا سر یہاں پر ملٹینسی کا حالات بدلتے گئے حالات خراب ہوتے گئے ہر جگہ اپنی اپنی دکانیں شروع ہوئی ایسا بھی زمانہ تھا یہاں پر ہندو لڑکے آتے تھے وہ مندر جاتے تھے ایک کمپیٹیشن رہتا تھا جب وہ لڑکے مندر جاتے تھے ہمارے جو لڑکے تھے ہم مسجد میں آتے تھے تیوار ادھر ہوتا تھا ہم بھی اس میں ہوتے تھے ہمارے یہاں عید ہوتی تھی وہ بھی ہوتے تھے ہم اس چیز کو کافی مس کرتے ہیں کیونکہ جو دور چلا نائنٹیز سے اب تو تیس بہتیس سال ہو گئے کہیں کہیں پہ ہم لوگ نے کچھ زیادہ ہی اس میں دل پہ لے لیا اس معاملے کو ہر جگہ تھا لیکن ہم نے تھوڑا سا زیادہ ہی کیا جس وجہ سے ہمارا جو ترہگام ہے یہ اگنور ہو گیا اس کو ایک ریڈ مارک لگا اور ہماری یہی کوشش ہے پچھتے کئی سال سے لگ بگ ایک دہائی سے کہ اس ریڈ مارک کو ختم کیا جائے کیونکہ اب تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس سے کچھ نکلوالی نہیں ہے ہم دیولپمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں اور کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ جو وہ بلیک سپارٹ تھا جو ریڈ سپارٹ لگا ہے ترہگام کے نام پہ اس کو کہیں نہیں کہیں ختم کیا جائے it is all green now it is all green only green and we are ready to offer anything to develop this ہم ابھی بھی آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آئیے وہی بائی چارہ آپ کے ساتھ بلکل ہم بلکل اسی طرح کھڑے رہیں گے جس طرح ہم پہلے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر کیوں میرے پاس تو سب کچھ دکھانے کے لیے ہے this is what I can offer from ترہگام یہی تو ہے بریدرہوڈ جو آپ کسی اور جگہ نہیں دیکھیں گے خیر دیر آئے درست آئے اب ترہگام علاقے کے لوگ پچھلے تیس سال کی بدقسمتی کے مناظر کو خوشحال کل میں بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اس علاقے کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بہتر تعلیمی ادارے موجود ہوں گاؤں اندہات کو جوڑنے کے لیے سڑکیں ہوں اور عوام کو وہ تمام سہولیات محسر ہوں جو کہ خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہیں یہ لوگ ہندو مسلم برادری کے وہی ہستے کھیلتے دن دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں قوم دشمن اناثر کو بے نقاب کر کے ملک کی سالمیت اور وطن پرستی کا ولولہ اور جذبہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ مضبوط ارادہ اور عظم دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ ترہگام علاقہ انقریب اپنا بدلتا ہوا روپ دیکھ کر خوشی سے جھو مٹھے گا موسیقی موسیقی